بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چیز پر چیز کرو کہ یہ کارڈ لازمی آئے گا اس کے علاوہ میں نہ تو میرا کوئی پیج ہے نہ کوئی یوٹیوب چینل ہے ایک بات اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ فون نمبر بھی میں نے دیا ڈسکرپشن بور میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا ریو آپ نے دیکھ لیا ہو گا ان بوکس کر کے میں نے دکھا رہی تھی بھی اس کا ریزلٹ بھی چیک کرا دیا آج میں نے اس کچھ ٹکنیک دے کرنا ڈیفرنٹ اس کا ریزلٹ چیک کرنا ہے جناب ان چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے اگر مشین لے تو کچھ فائدہ تو ہو میں نے ابھی فرس ٹائم ہے میں نے سنا تھا کہ یہ سب کچھ کٹ کر دیتا اب یہ پلٹ شیڈ ہے فرمک شیڈ ہے یہ کندن شیڈ ہے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ میں کٹ کر کے پھر آپ کے پاس آنگا پھر آپ وہ ویڈیو دیکھنا یہ فرمک شیڈ جو ہے وہ ٹیپ والی نہیں ہوتی پیچھے یہ یہ گلیٹر شیڈ جسے بولتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے بعد یہ چارٹ پیپر یہ اے فور پیپر ہے یہ چارٹ پیپر ہے اور یہ گولڈن کور ہے یہ گولڈن کور کیا ہے جس پہ پرفیوم کی پیکنگ ہوتی ہے یہ وہ پیپر ہے پرفیوم پیک ہوتا ہے یا قبول ہے نکاح ہے کہ جو سٹیکر بنتے ہیں نا جناب یہ اس سے بنتا ہے یہ وہ گتہ میرے پاس ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل لینی ہے تو آپ کو فیس بک پیج پہ جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی نہیں تو آپ کو جو ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اسی چارٹ پیپر کے حوالے سے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس طرح کی چیز لینی ہے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں کٹ کٹ کس طرح سے کرنا وہی سیم یہ پکڑنا ہے یہ سائیڈ اس کے اوپر بھی ہمیشہ یہ سیدھا لکھا ہوا ادھر آئے آپ کے بات ٹھیک ہے اسی طرح ہی رکھ کے جو سیدھا لکھا ہوگا یہ سیدھا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اسی طرح ہی کرنا ہے اور آپ کیا کرنا ہے آپ اس کو کٹ کرنا یہ دیکھیں یہ رکھ کے یہ میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک میں آپ کے سامنے کرتا ہوں باقی سارے کٹ کرتا ہوں پھر اس کی جو ڈیٹیل ہوگی نا انشاءاللہ وہ بھی دوں گا آپ کے لئے فیادے مند ہوگی اور میں نے ایک بار بتائی تھی اس کی جو پلیٹیں ٹوڑ جاتی ہیں نا وہ آخر آپ کیسے وہ صحیح کر سکتے ہیں کونسی پلیٹ آپ کو جو بیسٹ دے گی اور میں آپ کو وہ پلیٹ بتاؤں گا جو ہینڈ میڈ ہوم میڈ میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے گھر کی وہ کیا کرتا ہے ایکسٹر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہیں مل جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ کرتا ہوں سٹارٹ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس سب کو میں کر کے ایک منٹ سب کو کر کے پھر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سکپ نہیں کرنا آگے بہت خوبصور سی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اور جو پہلے بنے ہوئے فلاور ہیں وہ یہ سب یہ ہیں ٹھیک ہے کہ کہتے ہو بھائی نے پہلے ہی بنا کر رکھتی یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کے سامنے کٹ کرنا یہ کٹ اس لیے کر رہا ہوں یہ ریزرڈ بھی چیک کر لو ٹھیک ہے کٹ کر کے تو پھر میں ساری آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جہاں پہ اگر کوئی خرابی ہوگی تو انشاءاللہ وہ شیر بھی کی جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک تو اچھے سے کٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری اس ویڈیو کے ساتھ نہ ٹیچ کرتا تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ بنے اور آپ سب لوگ دیکھ پی لو ٹھیک ہے جس نے پرچیس کرنی ہو بھائی وہ یہ چیزیں دیکھ لے اور پھر ہی پرچیس کرے بعد میں نہ کہنا بھائی نے تو یہ کہا تھا وہ کہا تھا یہ ریکھو یہ اچھے سے کٹ ہو گیا اب میں اس کو نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریکھو یہ نکل آیا اب جلدی سے میں اس کو کرتا ہوں اس کا رزلڈ تاکہ ہم نیکس کی طرف چلیں یہ ریکھو بھائی یہ ریکھو ٹھیک ہے یہ پیور گولڈن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آ گیا یہ شیڈوں سے گولڈن آپ نے دیکھا کتنے لوگ ورک کر کے سیل کر رہے ہیں بھائی یہی شیڈ ہوتی ہے میں پائی اچھی کوالٹی کی ہے گندی کوالٹی کی نہیں ہے وہ دردس پانچ پانچ روپے ہو لے گتے نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ون کیجی کے حساب سے ملتا ہے اس میں کٹنگ کر کے جو گن بغیرہ ہوگا وہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا کٹنگ کر کے پیپر کے سائزز ہو تو اس کے بعد اس طرح کے مطلب نکلتے ہیں یہ تو کچھ ہو رہا ہے نا مطلب اس طرح کے ایکس طرح پانچ نکلتے ہیں پھر کٹنگ کر کے جو سائز ہوتا وہ آپ کو انشاءاللہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن ہمیں آپ کو رزلڈ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے ایک کامیابی مل گئی اس کی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں چارٹ پیپر کی طرف ٹھیک ہے یہ لیں چارٹ پیپر اب چارٹ پیپر اور ایک یہ اے فور پیپر یہ تو آپ کو پتہ ہے فوراں ہی ہو جائے گا اس کو کر کے تو انشاءاللہ میں ویڈیو بتاتا ہوں اچھا یہ یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ چارٹ پیپر بھی ہو چکا ہوا ہے میں ایک ساتھ آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں اس لیے دکھا رہا ہوں تاں کے آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہی انفرمیشن جو ہے پوری ڈیٹیلنگ اب اس کو کبھی نہیں اٹھاتے اگر آپ کو شک پہ رہا ہے کہ آپ کا یہ کٹنگ اچھے سے ہوں تو آپ بیک سے دیکھ لیں ٹھیک ہے بیک سے یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے جہاں سے دیکھ لیا کریں کہ یار کٹ ہو گیا کٹ ہو گیا پھر اس کو سائیڈ پہ کر دیں تاکہ ایزی رہی جب آپ اس کو ہلاتے ہو یہ پکڑ کے ادھر ہو جاتا ہے اور جو ہوتی ہے وہ آپ کا شیڈ یا پیپر جو بھی آپ نے یوز کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ کا ضائع ٹھیک ہے اس چیز کا بڑا ہاتھ خیار رکھا کرو ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ دیکھیں دوسرا بھی انشاءاللہ ہو گیا پھر آپ کو اس کا اینڈ پر میں سارا اس کا دکھاؤں گا اس کا انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھو یہ اور پھر یہ یہ بھی ہو گئے اب نیکس کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اے فور سائز کا جو پیپر ہوتا کا نام پیپر جو سکول وغیرہ میں یوز کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہو چکا ہوگا میں آپ کو پھر آپ کو بتاتا ہوں میں نے کن کن سے کھینچا وہ تو آپ کو میں نے سوری کٹ کیا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر آپ کا اس کو فائنل جو ریزرڈ ہوگا نا وہ میں دکھا رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے کٹ ہو گیا دو تین دفعہ کرو یار وہ ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو جہاں سے اڑے گا وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ میں دکھا ہی دیتا ہوں یہ یہ دیکھا نکلتے بھی بڑے آسانی سے کٹ اچھے سے ہو جائے تو آسانی سے نکلتا ہے یہ اب یہ دیکھو یہ 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 دیکھو بھئی ٹھیک ہے یہ پیپر کا ہو گیا پیپر بھی سائیڈ پہ کرو اور ویڈیو کو سکپ مت کرنا یہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہے کیونکہ ہم یہ فارمنگ شیٹ کا استعمال کرنے لگا ہوں پھر اس کے بعد گلیٹر شیٹ استعمال کروں گا ٹھیک ہے یہ اور یہ دیکھو اے پار نام بالکل سیدھا ہے جے ای ایف سیدھا اور بھی 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 رکھنا جیاں سیدھا اور یہ ہمیشہ موٹی پلیٹ ڈیچے آتی یاد رکھنا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بھلتی ہے نا ایک س pobre ایک موٹی ہوتی ہے ایک جو جھ Voice قیلی ہوتی ہے پتلی والی کو ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈے والی اور اے والی ہمیشہ موٹی ہوتی ہے اس کو رکھنا نیچے جب دبا پڑتا ہے نا یہ اس کا میٹل کا ڈس Armenian یا میٹل اس کو ڈائی بولتے ہیں بھائی ڈکس میں اس لئے بولتا ہوں کہ یہ کیسر ٹائپ ہی ایک طرح کی ساملے ہوتا ہے ریزرڈ لین کا یا ویسے مارکٹ میں ان کو کیسرڈ ہی بولا جاتا ہے یعنی اس کو ڈکس بولا جاتا ہے ڈائی ہم لوگوں نے بولا ہوئے ان کو آن لائن ورنہ جب پرچیس کرنے جاؤں نا ہول سیل پہ تو وہ صاف کہتے ہیں بھائی ڈکس چاہیے یہ کٹنگ والی تو یہ نام رکھی ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو آپ نے اب پتہ کیا کرنا ہے آپ نے اس چیز کا حیار رکھنا ہے یہ ریکھیں میں آپ کے سامنے ہی کر دیتا ہوں یہ دیکھتے جاؤ اس کو تھوڑا میں آگے کر لوں اس کے اندر جو ربر لگے نا یہ اس کی پکڑ ہے اس وجہ سے یہ سانی سے ذرا کم ہلتی ہے ٹھیک ہے ٹیبل پہ رکھی ہونا جو ٹیبل سے فوراں اس کے جو ہوتے ہیں نا سٹوپر یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ کبھی مشین ہلتی نہیں جا رہا ہے کیونکہ میں نے یہ مائٹ کو پر رکھی ہوئی ہے تو تھوڑی سی مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تین تین بار ہی کر رہا ہوں بھئی تین تین بار تاکہ بار بار میند نہ ہو بابر نکالو دیکھو نکالو دیکھو اس سے بچنا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا یہ آپ کے سامنے ایک ہی ڈیزائن کو میں نے سلیکٹ کیا میں نے کہا ٹائم ضائع کرنا جو لینا چاہتے بھئی وہ دیکھو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں دینے لگا ہوں یہ پلیٹیں ٹوٹ جائیں تو کیا کرنا ہے پر وہ لاسٹ میں میں دوں گا یہ ریکھیں اچھے سے کٹ نہیں ہوا اب میں اس کو اس طرح ہی رکھتوں گا اور میں اس کو دو تین دفعہ کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے بعد یہ صرف تین رہ گئے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو بھئی تین ان تینوں کو بھی کٹ کر کے آپ آؤں گا میں ٹھیک ہے اچھے سے تین چار بار چکر دے دیا کریں ویڈیو لانگ نہ ہو اس لیے میں اس کو زیادہ سکپ کرتا ہوں یہ دیکھیں بھئی یہ اب فرم شیٹ کٹ کی ہوئی تھی اب میں اس کو دیکھیں یہ کر لیا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہی لو ون ڈیو ٹو ڈیو ٹھری اب یہ اس کے اندر کیوں نہیں چپکی وہ اس لیے نہیں چپکی کہ یہ تھوڑی سی اس دکھ کے مطابق یہ اس کا بورڈر بنائے اس سے تھوڑی سی یہ موٹی تھی یعنی تین تھی اس لیے یہ جو ہے کٹ جو ہے اس کے ساتھ نہیں چپکا وہ بلکہ ہد بہت باہر آگیا اور اس طرح سے ہم نے رموپ کر لی اب اس کا ریزلڈ بھی میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں اور میں نے کہا تھا میں ایک ایک کر کے دکھاؤں گا پھر میں سوچا ایک ایک کر کے ہی دکھاؤں وہ ہی زیادہ بیسٹ ہے اب اس شیٹ کو سوری اس شیٹ کو جو ہے نا آپ نے نا ہمیشہ اُلٹا رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کونسی شیٹ ہے یہ کندن شیٹ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ساری چک کرواؤں گا انشاءاللہ میں نے تھوڑے اس لیے سے بڑھے رہی ہوں ٹھیک ہے تاں کے ذرا ویڈیو اچھی سی بنجھے اب میں اس کو کرتا ہوں یہ اور یہ میں کٹھے کٹ کر لیتا ہوں کہ سیمپل بھی آپ نے دیکھ لی ہے اور گلیٹر والی بھی میں دکھاتا ہوں پھر آپ کو میں اس کی پوری ڈیٹیل دیتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے ہونے دیں پر آپ اپنا پیدا کریں اگر آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ تھوڑی سی جو ہے یہ تھوڑا سی یہ پیپر بلکل بریق ہے تو پھر آپ ایک گتہ دے دو اس کو بھی اس کے اندر سے نکال لو ٹھیک ہے پھر آپ کا جو سائز ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور آپ کا کٹ اچھے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو کٹ کر کے بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کندنشنٹ کٹ کرنی ہے جو گلیٹر میں آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نا تھوڑی سی بہت بریق تھی آپ کو پتا ہے یہ بہت پتلا سا ایک کپڑا ٹائپ ہوتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے کہا کہ اس میں ایک گتہ لگا دیئے تانک ہے اس کو زیادہ سپورٹ ملے اور اس کو دبا جو ہے وہ اچھے سے ملے اور یہ ٹائٹ جو ہوکے تو اس مشین میں سے گزرے گی گزرے گی تو دبا اچھا ہوگا تو یہ بڑے اچھے سے کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اتنا دبا بھی نہیں دینا اور اتنا باری بھی نہیں کرنا کہ آپ کی پلیٹے ٹوٹ جائیں اور اس چیز کا حیاء رکھنے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں ہوا کے نہیں ہوا میں نے کوشش پوری کی آپ دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کیا بنا آپ یہ دیکھیں یہ شکر ایجال اللہ دیرا یہ دھا گئے کی آپ کا پتہ ہے یہ لائن نکلے گی دھا گئے کی ٹھیک ہے کئی چپک گیاں اور کئی اس میں سے نکل گیاں میں آپ کے سامنے ہی بنا رہا ہوں بھئی اب اس کا کندن کا جو کرنا ہوگا نا ڈیزائن وہاں بڑے خوبصورتی سے کر سکتے یہ دیکھ لو بھئی یہ کندن شیڈ ہے بیک بھی چیک کر لو ٹھیک ہے یہ دیکھ لو جب بھی میں کام کرتا ہوں بھئی میں ڈیٹیل سے کرتا ہوں ڈیٹیل کے بغیر میں نہیں حاضری لگواتا نہ میں بناتا ہوں میں روز روز ویڈیو نہیں بناتا جب بھی بناتا دل سے بناتا ہوں اور لانگ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ اچھے سے کسی کو سمل لگ سکے ٹھیک ہے لائک کمنٹ فولو سسکرائب ضرور کیا کرو انشاءاللہ اگر کچھ فیدہ اٹھانا ہے نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھتے ہو آپ کی بہت بہت مربان ہی ٹھیک ہے اب یہ فائنل یہ رہ گیا اس کا تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ شیڈ ہوتی ہے اب یہ آگی گلیٹر شیڈ ٹھیک ہے یہ میں سیٹ کر لوں یہ بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت ٹھیک ہے یہ بہت موٹی ہے شیڈ تو اس لیے اس میں پلیٹوں میں کچھ لی جانے یہ ریکھو ٹھیک ہے یہ نظر آ رہی آپ اس کو میں کٹ کرتا ہوں کیونکہ اس پہ وہ گوند بھی لگی ہے وہ بھی لگا ہے اور یہ گلیٹر جو ہاتھوں پہ لگا ہے آپ کو پتہ کندن شیڈ کی وجہ سے ہی لگا ہے تو اس کو بھی میں کر لوں جلدی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں یہ ریکھیں یہ انشاءاللہ اچھے سے کٹ ہوگا کیونکہ یہ فارمک شیڈ ہے اور اس کی پیچھے جو پیپر لگا ہے اس کی وجہ سے بہت اچھی سپورٹ ہو جائے گی اور یہ کام اچھا ہو جائے گا میں چاہتا تو میں آپ کو سارا کٹ کر آ کر آپ کو شو کروا دیتا اس طرح کے پیسے اور کٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے بھئی جیدے کو کٹے کٹ آئے اس میں کیا مسئلہ پیچ آتا ہے کیا پیچ نہیں آتا وہ آپ کبھی جو ہے جان ہی نہ سکتے اور آپ مشین بائے کر لیتا ہے بعد میں کہتے کہ بھئی یہ کیا یہ تو کٹ صحیح سے کرنے میں تجربے کی بات بھی بتا دی اگر آپ کو لگا ہے یہ تھوڑا سا پتل ہے تو اس کے اندر دیکھیں اس کو سپورٹ اس کو اچھے سے کر لو تانکہ آپ کا جو کٹنگ ہے وہ اچھے سے ہو سکے ایک کٹنگ کی جو چیز ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہیل جائے تو دوبارہ ویسی کٹنگ نہیں ہوتی چاہے سوٹ ہوں چاہے پیچ کے کوئی بھی کام ہو کٹنگ والا ہو کینچی سے سیزر سے جو بھی ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ جو کٹنگ کر رہا ہو تو اگر دادس بندے ایک جیسی کٹنگ کبھی نہیں کر سکتے ہر بندے کا اپنا حسابت ہے اس حساب سے ہی وہ کرتے ہیں کرنا تو مشین نہیں ہے پر بتاروں تھوڑا سا ہیل جائے تو وہ آپ کی چیز کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ نے جو سوچا آتا ہے بنانا آتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ ریکھیں آپ مجھے شک پڑڑ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ تھوڑا سا جانا چاہیے یہ ریکھو میں آپ کو اس لئے ویڈیو بنا کر دینا یہ ریکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پلیٹوں کو ہاتھ رکھنا لازمی یہ ریکھیں گزر ہے نا اس میں سے اس کا مطلب اس میں تھوڑی سی ٹیٹنس نہیں تھی ہے اب یہ اچھے سے کٹ کرے گا ایک یہ کرنا ہمیشہ لاسٹ پہ ہے جب لاسٹ پورا کٹ جائے یہ نا کہ شروع میں ہی آپ ڈال دیں اور آپ کی مشین جو ہے ٹک کر جائے ٹھیک ہے ٹک کرے گی تو یہ نکل جائے گا یہ با یاد رکھنا اس کے اندر ایک جو روڈ لگی انہیں سریعہ ٹائم وہ آپ کا کام خراب کر دے گی آپ کی مشین کو کھول دے گی اور رواں کر دے گی ٹھیک ہے اس چیز کا حیاء رکھنا اب میں دیکھتا ہوں یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں تو اس کے ساتھ ہی چپک گیا ہے یہ لیں دیکھا نا اس کا ریزرڈ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے نا بندے کو یہ دیکھو اتنی محنت کر کے کون دے یہ میں ہی ہوں وہاں جو لگا ہوں وہاں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں پر آپ لوگ بڑے بے قدرے ہو اچھا چپکنے کی وجہ چپکنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب یہ جو شیڑ تھی نا یہ گم گوالی تھی اس لیے اس کو ساتھ چپک گی ایک بار اور دوسری بار یہ رف ہو چکی ہے اب اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہے ایک سادی سی شیڑ لینی ہے جب بھی فومک شیڑ کاٹنا ہے تو آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے میں نے ہوتھ فرس ٹائم کٹنگ کیا جھوٹکیں بولوں یہ کیا ہے اور اس کے بعد اس طرح رکھنا ہے رکھنے کے بعد یہ ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا جو بھی چپکے گا اس کو چپکے گا اس کو نہیں چپکے گا ٹھیک ہے جب شیشے پہ چپکے گا اتاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بغیرہ کے کاغذ کے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ہو گیا اب اس کو سائٹ پہ کرے ریزلڈ میں آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گا کیونکہ وہ ساف کر کے ادھر رکھ لوں گا اب آگے اس کی شیڑ اس کا بہت سارے لوگوں نے کہا تھا بھئی اس کا بتا دو اس کا بتا دو میں اس کو ذرا ساف کر لوں اور پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا اچھے سے کٹ ہو چکا ہو گا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں کیا آپ بنا اس کا اس کو میں دیکھتا ہوں یہ دیکھو بھی ٹھیک ہے یہ فلیٹ شیڈ جو ہے کٹ چکی ہویا ہے کٹنے کے بعد یہ دیک نہیں مارنا ورنہ اس پہ اور نشان پڑ دیں گے اس کو ایسے ہی اتارنا ہے یہ دیکھو اس سے کیا یہ کیوں چپک ہے اس پہ تو نہیں گلو لگا ہے یہ اس لئے چپک ہے کیونکہ فومک شیڈ جو تھی نا گلیٹر والی یہ اس نے بیڑا گھر کی ہے اس کا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو فومک شیڈ جو ہے نا اس کام میں جو ہے اس چیز مشین میں یہ اتر تو کیا ہے رام سے اس کام میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا نقصان دیتی ہے ٹھیک ہے بجائے دوسروں کی نسبت ٹھیک ہے یہ تو میں رف دھو کے ان کو ساپ کر لوں گا کوئی جالی وغیرہ نہیں مارنے بالکل سابن سے رام سے ساپ کر لینا اگر نہ بھی کرو گا تو چلے گا یہ جو فس جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ڈیزائن کا حصہ ہے تو اس میں سے اس کو سوئی کی مدد سے نکال لینا ٹھیک ہے بڑا دیان سے پشت کرنا نشان نہ پڑ جائیں اس پر ٹھیک ہے اب یہ لو ٹھیک ہے اب میں ان کو کرتا ہوں سائٹ پہ پھر اس کی ترتیب لگاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ پلیٹے ٹوڑ جائیں جس کے لئے یہ ویڈیو بھی ساتھ بنائی تھی لوگوں کی فرمائش پہ وہ کون سی پلیٹا جو اس میں یوز ہوتی ہے جو آپ کو اس سے کا حرچہ بچا دے گی تھی کہ وہ آپ کو گھر سے ہی ملے گی انشاءاللہ جی ویڈیو کے نیکس ٹیپ کی طرف ہم حاضر ہیں اس سے پہلے میری چینل کو لائک کمنٹ فولو سسکرائب ضرور کرنا کے ویڈیو کرشن میں چینل کا نام ہے فیس بک پیچ کا نام ہے فون نمبر فون نمبر بھی دے دیا گیا اس کا لنک بھی دے گیا ڈسکرپسن باکس میں اس کا وہ کیا کہتے ہیں ان باکسنگ بھی بتا دی گئے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دی اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ لیا پھر اس سے آپ نے کون کون سی چیزیں کٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا بیڈیوزرڈ بھی دکھایا تھا یہ دیکھیں جی ٹوٹل ساتھ تھے یہ پیپر فوٹوکاپی والا یہ فارمک شیڈ سیمپل یہ فارمک شیڈ گلیٹر یہ وہ کیا کہتے ہیں مینہ کاریولی شیڈ فلیٹ شیڈ یہ دوسری کندن شیڈ جو گلیٹر کی بھری ہوئی تھی ہے یہ کارٹن کی طرح جو لگتی وہ یہ ہاس پیپر ہے بھائی یہ تو مجھے بیسکلی طور پر بہت پساند ہے اس کی بکس بغیرہ جو بنتی اس پیپر سے بنتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ چارٹ پیپر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا یہ ڈیزائن چیوز کیا تھا ہم نے اس کو ادھر رکھتے ہیں یہ رہا میرا کارڈ اب آج یہ ریزلڈ کی طرف اس کو کرتا ہوں تھوڑا سا قریب تاکہ آپ کو ریزلڈ میں سمجھ لگ جائے اب یہ دیکھیں یہ پلیٹ میں میں نے اس لئے رکھا تاکہ وائٹ بھی ایسا طرح آپ کو اچھے سے نظر آئی اب یہ دیکھو بھائی اب آپ کو میں نہیں آپ کوئی کاتھ فلاور یہ دیکھو بھائی فلاور کا ریزلڈ دیکھو اچھے سے کٹنگ ہوگی سب کی یہ وائٹ والا بھی دیکھ لو بھائی اس کے اوپر ایک اکنا میں نے ہا پر بیٹس نہیں ہوتا وہ لگا دیا اب یہ دیکھو اگر اس طرح گلیٹر کی شیٹ کے لگے ہوں گے پیچھے سے آپ نے صرف کیا کرنے اس کو سٹیکر اتارنے اور کسی بھی ہجاب پین ہیر پین کے اوپر لگا دینا اور آپ کی پین تیار ہوگی اگر آپ اس کو ڈبل کرتے جائیں گے تو یہ ایک موٹی بانے انشاء طرح ورک بھی سکھاؤں گا اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس ا مرنہ میں آپ کو ضرور بتاتا یہ دیکھو یہ فارم شیٹ بھی کٹ ہو گیا اس پر موٹی لگا دی جن کو پڑھی ہوئی تھی کہ فیبرک کٹ نہیں کرتا یہ دیکھو بھائی یہ فیبرک کٹ کر دیا یہ حالانکہ اس میں دانے دار ہے یہ بورا ٹائپ ہوتی ہے جیسے چپی ٹیکن ہوتا ہے یہ بورے دار ہوتا ہے ایک دھاگک ہے جو کھینچے جا تو یہ کٹ ہو گیا تو پھر آپ کی کوٹن وغیرہ کیوں نہیں کٹ ہوگی کوٹن وغیرہ بھی کٹ ہوگی انشاءاللہ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ پیپ گولڈن شیٹ تھی جو مجھے بیسک طور پر پسند تھی جو گلو لگایا ہے اس کو میں سینٹر میں کہا یہ گیلا گیلا نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو زوم کرتا یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ سارے وہ ہی ہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی اٹھا کر بھائی دیکھ لو آپ سفائی سے ہی کٹا ہوئی بیک دیکھنی ہے یلو بیک اس کی بھی بیک چک کرا دوں یلو بیک اور کیا یہ کٹ کیا تھا یلو اس کی بھی بیک چک کر لو تسلیق کر لو بھائی تسلیق کوئی بات نہیں اس کی بھی بیک چک کر لو اندر سے ساپ کر دیا میں نے سوئی کی مدد سے یہ فلیٹ شیٹ کی چیک کرنی ہے بڑا اس لیے دکھا رہا تھا کہ ذرا ویڈیو میں ذرا اچھا نظر آ جاتا ہے چھوٹا ذرا زوم کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس اور کوئی وجہ نہیں چھوٹا بھی دیکھ لو بھائی یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ والا دیکھ لو جب آپ اس طرح کے ڈیزائننگ کرو کوئی بیکس پہ لگا لیا یا یہاں پہ یہاں ٹیچ کر دیا کوئی رنگ بنا لی پیپر کی چھوٹے موٹے کراف جتنے بھی ہوتے ہیں پیپر ورک کے حوالے سے اس مشین کو لے لو تھوڑے سے ڈیزائن ایسے سلیکٹ کرو جو چوزی سلیکٹ ہوں اور بڑے شاندار بنیں اور آپ کا ورک اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور لاسٹ میں میں کہتا ہے جو شیشے کی پلیٹے ٹوڑ جاتی ہیں ان کا علاج کیا ہے ان کا علاج یہ ہے یہ آتا ہے شادی مبارک کے کارڈوں کے اوپر لگا ہوا ہے یہ پلائی ٹیپ ہے اب یہ می میں نے گلو گن سے جوڑ لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے دو لے کے پھر اس کے اوپر کیونکہ یہ ہول وغیرہ ہوتے ہیں تو اس لئے اس کا بیک کے اوپر میں نے یہ پیپر لگا دیا ٹھیک ہے ڈبل کر کے نا پیپر یہ کونسا پیپر ہے جی چارٹ پیپر ہے چارٹ پیپر کو دو اس کو فٹیوں کو یہ دو جو پلائیاں میرے پر پکڑی ہوئے نا شادی کارڈ ایسے جب کھلتا ہے یہ آتا ہے تو اس طرح دو لے کے اس کو جوڑ لیں جوڑنے کے بعد اس کے اوپر یہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد کیا کرنا ہے یہ یہ آگیا اسی طرح کی دو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ایک پارٹ اے ایک پارٹ بی جو بی پارٹ ہے وہ موٹا رکھنا ہے یعنی ڈبل کر دینا ہے جو سنگل پارٹ ہے یعنی ڈبل کرنا ہے نیچے جو آنا ہے سب سے نیچے جو آنا ہے وہ یہ دیکھو میں کیمرہ دکھاتا ہوں یہ نیچے آنا ہے اس کے اوپر یہ ڈبل کرنی ہے پلائی ٹھیک ہے اس کو پڑے ایک سنگل چارٹ پیپر لگا دینا ہے پھر آپ نے اپنا گتہ رکھا پ پھر آپ نے کیا کرنا اسی طرح کی ایک پلائی لینی ہے سیم اسی سائز کیجئے بلکل سائز میں نے بلکل پرفیکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے میں یہی یوز کرتا ہوں تو آپ نے اس کو اوپر ایک سنگل پلائی رکھیں اب ڈبل نہیں رکھیں سنگل رکھیں اس کو اوپر بھی چارٹ پیپر لگا لینا تانک بسراہوں میں یہ جو ہے نا میٹل گسنا جائے اس لیے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا یہ کارڈ لگا دی آپ اس کو اوپر میٹل لگا دی اسی کو اوپر دوسری چیز لگا دی اور مشین چلا دی اگر آپ کو لگ رہے یہ تھوڑی سی آپ کے پاس جو ہے وہ مٹائی اس کی کام میں چڑھائی کام میں تو آپ اس کے اوپر ایک دو تین ٹائپ کے فالتو گتے رکھ لو اور اس میں سے اسی سائز کے بنا کر نکالتے جاؤ اور اپنا کام چلا لو سٹرپرل وغیرہ نہیں کرنا شیچے کی ٹیپ لگا سکتے ہو ورنہا آپ کے اندر یہ جو راڈ لگا اس کے اوپر نشان آئیں گے پھر وہ آپ کی پلیٹوں کو کیا کہتے ہیں سکریر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس کا استعمال کرو یہ رکھو اس کے اوپر میں نے اپنا کارڈ لگا کے لیبل لگایا ہے کتنا ہوبصورہ لگا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیش آپ کو ویڈیو پسند دائی گے اور یہ دیکھ لو بھئی سب کچھ کٹنگ ہے اس میں پیپر کٹنگ بھی ہے گولڈن کٹ بھی ہے یہ ٹھیک تین اس طرح کی یہ شیڈیں ہیں یہ ساتھی ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو میں فوری ڈیٹیل دے دی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند دائی گی کے بیڈو کریشن کے چینل کو لائک کمنٹ فولو سسکرائب ضرور کرنا ضرور کرنا اور ضرور کرنا دیکھتے رہیں کے بیڈو کریشن جس طرح میں ڈو ور کمپلیٹ سکھا ہے ن جس طرح میں بتا دوں گا کچھ پوچھنا ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ویڈیو پسند دائی ہے نہیں یہ اس کا بھی آپ نے لازمی بتانے جزاک اللہ احیرہ اللہ نگبان اللہ حافظ